ابو بکر کے خلافت کے دوران قرآن کی مجموعیت اسلامی تاریخ میں اہم واقع ہے یہ محنت ساز مسلمانوں نے اسلام کا مقد سمتن مکمل طور پر محفوظ کرنے کے لیے انجام دیا جس نے اس کے عصالت کو یقینی بنایا اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کیا قرآن کی مجموعیت کے عمل کو زیاد بن ثابت کے قابل ہاتھوں میں بڑھایا گیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہمراہ تھے قرآن اسلام کا مقد سکتاب تقریباً ٹھیسٹری سال کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوا ان کی زندنگی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکراب بز کو ہدایت دی تھی کھے ہو حیکو مختلف مواد پر لکھا جائے لیکن قرآن زیادہ طرز بانی شکل میں موجود تھا جس میں کئی رسول کے صحابہ مختلف حصوں کو یاد کرتے تھے امامہ کی جنگ کے دوران کی یادگار افراد شہید ہو گئے جس نے قرآن کی حفاظت کے بارے میں پریشانیاں پیدا کیا اسواقے نے ابو بکر کو قرآن کی مجموعیت کا اٹھانا کیا ابو بکر نے زید بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورہ ہونے والی پہلی جماعت کے سکرابز میں سے ایک منتخبت کیا زید کی ان تفصیلات کا علماء اور انقادل سے یقینی بنایا جانا انہیں اس مسئولیت کے لئے منتخب کرنے کی وجہ بنی زید اور اس کی ٹیم نے قرآنی مواد جم کرنے کیپوریت لا شروع کی انہوں نے مختلف آپشنز کے لئے لکھے ٹکڑے پرچوں اور ردھاتی یا پامے کے پتے جمع کیے ہر آئیک آیت کی درستگی کی تصدی کے لئے انہوں نے ہر کاممواد کو چیک کیا اور ان کی ٹیم نے قرآنی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقیم سیکھنے والوں کے یاداشتوں کے ساتھ موازنے کیا قرآن کی ہر آیت اور سوری کو درستگیا اور اسالت کی تصدی کے لئے سخت فلسفہ اختیار کیا گیا زیدہ ورنگ کی ٹیم نے ہر آیت کا دھیان سے جائز ہلیا ہر آیت کو مختلف ذرائع سے موازنے کیا ویٹ اور معاشرتی سوالات کے بارے میں معروف صحابہ سے مشورہ کیا جب یہ تصدیق مکمل ہو گئی توانہوں نے آیات کور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارہنمائی میں انتظام دیا اس مجموعیت کا مقصد قرآنی وحیق کی روایتی اور موضوعی منتوازنی کو برقرار رکھنا تھا مجموعیت مکمل ہونے کے بعد ابو بکر نے مسودہ کی جائز ہلی تاکھاس کی آسالت کا یقین کیا جاسکے اس انتیجے میں خوش انہوں نے قرآن کے کئن کلوں کی دیا ریاور مختلف علاقوں میں تقسیم کی یہ نقلی قرآن کے مایارین سخوں کی حیثیت رکھتی تھی جو قرآن کے زبانی انتقال کے لئے اہم ثابت ہوئی ابو بکر کے خلافت کے دوراً قرآن کی مجموعیت اسلامی تاریخ میں بہت اہم واقعہ ہے اس نے اسلامی تعلیمات کو مقمل طور پر محفوظ کرنے کے عقینیت دی جس نے قرآن کو کسی بنقصانیات بدیلی سے بچایا قرآن کی مایارین سخ خمندر بننے کے بعد اس کی تقسیم نے مسلمانوں کے درمیانہ اتحاد وحدت کو بڑھایا اور اسلامی معاشرت میں تناسباو اور سمجھ بنائی قرآن کی مجموعیت کا عمل مذہبیت علیمات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کیا ہمترین دستاویز بنا ابو بکر کے خلافت کے دوران قرآن کی مجموعیت اسلامی تاریخ میں ایک بہتا ہم واقعہ ہے زید بن ثابتہ اور ان کی ٹیمے کی محنت سے اسلامی تعلیمات کی اصالتہ اور حفاظت کو یقینی بنایا گیا یہ محنت قرآن کی آنے والی نسل وہ کے لئے روشنری اور اسلامی معاشرت قوس کی موجود گیا اور اہمیت کا علم کرایا اس مجموعیت کے عمل نے اسلام کیا بدائر ہنمائی کے لئے عظیمترین انجامات میں سے ایک ثابت ہوا جس نے خود کو یقینی بنایا اور دینی وحی کی حفاظت کیلئے مستقبل کی آمیدوں کو نیا راستہ دکھایا